دوسری عبادت رجل نہیں ہوتی درود پاک محمد بن سلمان الجذوری کہتے ہیں محمد بن سلمان الجذوری کہتے ہیں کہ میں جے ایک دن میں سفر پہ جا رہا تھا تو مجھے راستے میں بوضو کرنا مجھے زور کا وقت تھا یاسر کا وقت تھا بوضو کرنے کے لئے مجھے پانی چاہیے کہتے ہیں میں آگے پیچھے گوڑا دور کر میں نے پانی کی تلاش کی مجھے ایک کونہ نظر آتی لیکن کونہ کا پہ جان میں پہنچا تو کونہ پہ نہ ڈول تھا ہی نہ رسی کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا آگے پیچھے دیکھنے لگا تو کونہ کے ساتھ ایک گھر تھا اس گھر کے چھت پر ایک لڑکی بیٹھنے تھا وہ لڑکی کی عمر آٹھ یا نو سال کی تھا بس بیٹا رہنے دو کہتے ہیں وہ آئے وہ بچی مجھ سے پوچھتی ہے بابا جی کیا چاہیے میں نے کہا بیٹا رہنے بوجو کرنا ہے تو کونہ بینا تو رسی ہے نہ ٹول ہے بوجو کیسے کروں وہ بچی پوچھتی ہے آپ کا نام کیا ہے میں نے کہا مجھے لوگ محمد بن سمیمان الجذوری کہتی ہے وہ لڑکی یہ سن کر بڑی پریشان ہوگی کہتی ہے آپ اتنے بڑے ولی ہیں آپ کی ولایت کے دھنکے ہر شہر میں ہر گلی میں ہر پوچے میں رکھتے ہیں تو چھوٹا سا کام بھی نہیں کر سکتے آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی وہ لڑکی کہتی ہے یہ چھوٹا سا کام ہے اپنوں سے پانی نکالنا آپ اتنے بڑے ولی ہو کر یہ بھی نہیں کر سکتے حضرت فلمان بن جذوری کہتی ہے بیٹا کیسی بات کرتے ہو جب دول نہ ہو رسی نہ ہو پانی کیسے نکالتا ہے وہ بچی کہتی ہے ممر بن سلیمان الجذوری اب تجھے میں بتاتی ہوں پانی کیسے نکالے گا کہتے ہیں وہ بچی کے عمر تو پانچ یا چھ سال کی تھی میں دیکھ کر پریشان ہو گیا اس بچی نے چھت سے کونے میں تھوک جانی ہم عمد بن سلیمان الجذوری کہتے ہیں مجھے قسم ہے اس ربے جو جڑال دی کہ جس کے خجدے قبضہ میں میری جان ہے پانی میں تھوک بات میں پہتی پانی نہ فوارا پہلے پہتی مرآن تکبیر مرآن نسان مرآن حادری سالجلہ پیر اکتر وفار شاہ ساہے بربار اعلیہ پیر بھجر شریف کہتے ہیں پانی کا فوارا کونے سے پارا دیا ممر بن سلیمان الجذوری کہتے ہیں مجھے روزو بھول دیا کہ اتنی چھوٹی سی عمر اور اتنا بڑا رتبہ کہتے ہیں پیٹا مجھے یہ تو بتاؤ چھوٹی عمر میں اتنے رتبے پائے کہاں سے ہے وہ کہتی ہے بابا جی اتنے بڑے عالم ہو کر یہ بھی نہیں پتا یہ رتبے ملتے کیسے کہتے ہیں میں تو بوزو بھول گیا میں نے کہا سب سے بڑی عالم تم ہو لیکن مجھے بتاؤ یہ رتبے پائے کہاں سے ہیں وہ بچی کہتی ہے بابا جی سنو میں نے رتبے کہاں سے پائے ہیں جب سے میں نے وہ سمالہ ہے مصطفیٰ پیٹا ملتی رہے ہیں یہ رتبے ملتے ہیں تو درود سے ملتے ہیں میں یہ تقریر کی ایک شخص نے سنا وہ رونے لگا کہنے لگا فی صاحب اس بچی کا یہ حال تھا اس کی ماں کا حال کیا ہو تھا کہتے ہیں وہ بچی کہتی ہیں بابا جی یہ رتبے ملتے ہیں تو درود مصطفیٰ سے ملتے ہیں جو درود مصطفیٰ کا ورد پکا لیتا ہے پھر وہ پانی کا حکم دیتا ہے پانی بار آ جاتا ہے پھر اس کو نہ جول کی ضرورت ہے پھر اس کو نہ جول کی ضرورت ہے کہ یہ یہ آلیت تھی میں کہاں ہی آدموں شریف دیا کے چلی گئے ہیں اور نہ دیکھاں ہی جائے نہیں ہیں یہ پڑی پڑی آتا توڑی کہ ماں جسنا آرہو ہے ہوگاں ملنے ہی نہیں بانڈا اس کا باتھڑو وہ دو دڑی ہوئی نہیں دہی وہ پتھڑو وہ تسا بھی شکر سبحان اللہ میں کوئی گھڑی بانڈا آگیا تھا یہ بانڈا توسا نہیں لے آنا سی اچھے اجیے بانڈا نے بھی کنڈی آر کردے پچھلے سال نہیں میں کسر پیڑی رہا تھا توہاں تکیز پینا پیسے میں ہم نے شروع کرتے ہیں پیسے رینڈیو پیچھا پیچھا نہیں ضرورت نہیں سمینہ مہدرم وہ بچی کہتی ہے انہیں رکبے ملتی ہیں تو درود سے ملتی ہیں اور راستے میں مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے گا دیکھو نا وہاں پر جو کٹا ہے وہ ضرور لگے گا حمال تولنے کے لئے میرے نبی اس سے ملاقات ہو جائے گی اس شخص کی جو جہنمی ہوگا حضور فرشتوں سے پوچھیں گے کدر اس کو لے کر جا رہے ہو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ اس کے قناع زیادہ ہیں نیکیہ کام ہے اسی لئے اس کو جہنم میں لے کر جا رہے ہیں میرے نبی فرمائیں گے واپس لے چلو میرے سامنے عمال کو تولو ایدل دولگا میرے نبی فرماتے ہیں واپس لے چلو میرے سامنے عمال کو تولو دعاف سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں فرشتے ٹنڈی مارتے ہیں حوال میں ٹنڈی مارتے وہ تو معصوم ہیں تو کنوں نے عمال تولے تھے حضور کو کہا تھا یا رسول اللہ اس کے قناع زیادہ نیکیہ کام ہے میرے نبی فرماتے ہیں میرے سامنے تولو اب فرشتے کہنے لگے اللہ کو کہ یا اللہ ہم نے تو عمال تول لیے ہے لیکن مصطفیٰ کہتے ہیں پھر تولو تمہارا تو حکم ہے کہ اس کو جہنم میں دے کر جاؤ تو آپ کیا کریں ارشادِ قدرت بوجی فرشتہ میری چھوڑا میری جان کی ہی مانو پھر لے جاؤ واہ مسلمان کتلا خوش نصیب ہے ملاد منانے والے اللہ فرماتا ہے میری چھوڑ میرے جار کی مانو پھر مرے نبی کے غلام کو لے جاؤ پھر میزان پہ لائے جائے گا پھر امال تو لے جائیں گے وہی ہوگا جو پہلے ہوا تھا نیکیاں کام بنا زیادہ پھرشتے کہیں گے یا رسول اللہ یہ دیکھ لیا ہے آپ لے جائیں اس کو جہنم میں مرے نبی مسکرا کے فرمائیں گے اگر اسے جہنم میں جانا تھا مصطفیٰ کا دیدار کیسے کریں یا رسول اللہ ہم کیا کریں مرے نبی کے گورے گورے ہاتھ اپنی کمبلی میں جائیں گے مرے نبی ایک چچے ایک رکا نکالیں گے اس کے ترازوں پہ رکھ دیا جائے گا نیکیوں کا پلڑا بھاری گناہوں کا پلڑا کم ہو جائے گا وہ فرشتے بھی حیران ہیں جس کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ بھی حیران ہے اب کیا کروں فرشتے کہیں گے کیا ہوا یہ دیکھو مرے نبی فرمائیں گے فرشتوں آپ دیکھ لیا ہے یا رسول اللہ دیکھ لیا ہے وہ غلام جس کے پلڑے میں مرے نبی نے ایک چٹ رکھی ہوگی اکا رکھا ہوگا وہ پلڑے سے اٹھے گا انسان تو نبی کے قدموں میں گل جائے گا یا رسول اللہ یہ تو بتائیں یہ اپنی چیف سے کیا نکال کے رکھا تھا مرے نبی فرمائیں گے غلام تو تو مجھے بھول گیا تھا لیکن میں ایک دن دل کی گہرائی سے مجھ محمد پہ دروت پڑا تھا تیرا دروت سمال کے رکھا ہے آج تجھے کام آ دیا وہ اس کو جنت میں لے گا جائیں گے فرشتے اس کو کہیں گے تجھے مبارک ہو تیرے عمالوں نے جو تجھے جہنمی بنا دیا تھا مصطفی کی رحمت میں تجھے جنت میں بنا دیا تھا نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدی نعرہِ غوثیہ میں یہاں پر ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں پڑے لکھے لوگوں سے علامہ صاحب پڑے لکھے لوگوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں جو ہمارے یہ دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں ایک گناہ نکھ رہا ہے ایک سواب نکھ رہا ہے جب اس علام نے ضرور پڑا تھا ان فرشتوں نے لکھا کیوں نہیں تھا اگر لکھا ہوا ہوتا تو مالنامے میں تولہ کیوں نہیں گیا تھا مسئلے کی بات ہے نا جو حضور نے پرچی نکالی تھی وہ ان فرشتوں نے کیوں نہیں لکھی تھی اگر لکھی تھی تو مالنامے میں کیوں نہیں تولہ گیا تھا میرا وجدان یہ کہتا ہے اور ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں کسی کو شک ہے تو یہاں پہ یہ مسئلہ پوچھ سکتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جو فرشتے تیرے کاندوں پہ بیٹھ کر درود نہ سک سکے وہ درود کب نیوانا سننے کا وہ درود مصطفیٰ سننے کا تیرے کاندوں پہ بیٹھ کر درود تیرے کاندوں پہ بیٹھ کر درود دیکھیں آج یہ دور کے اندر اگر یہ سلو سپیکر کی تار ٹھیک ہے تو آپ تک آواز آ رہی ہے اگر ٹیلی فون کی تار ٹھیک ہوتی ہے آپ یہاں سے بیٹھ کر سوگیانہ بات کر سکتے ہیں یہاں سے بیٹھ کر لندن کی سرزمین پہ بات کر سکتے ہیں میں نے پوچھا کیوں کر سکتے ہو کہتی ہے بیساک اگر ٹیلی فون کی تار ٹھیک ہو یہاں سے سلام سوگیاں چلا جاتا ہے میں کہتا ہوں اگر ٹیلی فون کی تار ٹھیک ہو یہاں سے سلام چاہتا ہے وہاں سے سلام کا جواب بھی آتا ہے اگر ایمان کی تار ٹھیک ہو یہاں سے سلام مدینہ جاتا ہے مدینہ سے سلام یہاں پہ آتا ہے نرائے قبی نرائے اسالس نرائے حیدری ساقادہ بھی سید عبدالعفار شاہ صحیح قربائے آئیاب بھی بھجر شریف اگر وہ تار ٹھیک ہو گئی تو مصطفیٰ یہاں سے سلام سن کے بھی ہیں جواب بھی دیتی تو صابیر محترم ایک ہی بات آپ کو کہوں گا جو مدینے والے سے مانگو وہ ملتا میرے نبی کا ایک صحابی میرے نبی کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد روزے با بیٹھ کر کہتا ہے یا رسول اللہ بھوک لگی ہے کچھ کھانے کے لیے تو دیجئے باز صحابی تیرے عقیدے پر قربان جاؤ وہ سنی تھا لہا بھوری تو چپ ہو گئی وہ صحابی تھا وہ اسی لیے تو مانگ رہا تھا نا صحابی مانگتے ہیں صحابی نہیں مانگتے نہیں میں تو زبان بنا ہی نہیں لینا چاہتا صحابی مانگتے ہیں وہ نہیں مانگتے صحابی کا کیتہ دیکھو پتہ ہے نبی قبر میں چلے گئے تو کہتا ہے بھوک لگی ہے کچھ کھانے کے لیے دیجئے کہتا ہے میں نے اتنی آواز ہی لگائی کہ میری آنکھ لگ دیں میں روزہ رسول کی جالی کے ساتھ ساتھ ایسے رکھ کے سو گیا کہتا ہے میری آنکھ پند ہونی تھی میرا دل جاؤ گیا مجھے مصطفیٰ کا دینار ہو گیا مصطفیٰ نے مجھے ایک روٹی دے کہتا ہے میں نے خواب کے درانی آدھی روٹی کھالی جب آدھی کھالی تو آنکھ میری کھل گئے کہتا ہے میں نے آدھی روٹی کھائی تھی آدھی دیکھی تو ہاتھ میں پوری تھی مجھے ہوئی تھی ہاتھ میں مصطفیٰ سے ویسی لیے تو کہتا ہوں کہ مال مانگو تو مال دیتے ہیں رزق مانگو تو بے حساب دیتے ہیں آئی مصیبت بھی چال دیتے ہیں ہم لوگوں سے کیوں آگے ہمیں آمنہ کے لال کے بیٹے نے مجھے ایک واقعہ کی فرمیش کی ہے کہ وہ مجھے سنا دیں میں یہ روز مرے سنتا رہتا ہے اس لیے مجھے یہ کہا ہے کہ سنا دیں اس کو پتا ہے کہ آج ابو بیمار ہے بیسا کیا میرا زور چنگا لگی ہے کہ کنڈا شیر بھی آتیا گل بڑی ماری ہے یہ کیا لیے بہتا ہے بہتا ہے اس نے کہنا ہے سنا دیو اس کا دل دے وہیتا کنا سمو کتنا کلا سکتا ہے لیکن میٹے یاد رہتا میں یہ ساریاں سریاں چڑے کا آئے چڑے کا چڑے کا چڑے کا آئے سکول تو پڑھنے میں تنٹ ہوئی میں سے لیے تو کہتا ہوں کہ میکان کرنا وچھ میدان ہی اندار ہے بہتا ہے گھاری اگے تو چوہاوی شیر ہوندائے پر نسلہ نسلہ دے وچھ فرق ہوندائے آمب آمب ہوندائے بیر بیر ہوندائے گھڑڑ کھلے پاپھارے پاپ کھڑڑا آمب اہتا کہیں صحیص گھڑڑ آمب ہوند شیر کھڑڑا شیر ہواگی پر می شیر شیر ہواگیا بہتا ہے میں کر رہا تھا یہ سن مجھے جو کہان ہے میں چل وہ بھی سنا دیتا ہوں یہ نہ کہے گھر جار بھرت گھر آبادوں کے یا جب وہ نہیں بس ہو گئی بس نے مطرح آگل ہو کر نہیں جانی انشاءاللہ بس میری نہیں ہوتے سامین مہترم جو مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے وہ درود مصطفیٰ سلام پہ رکھتے ہیں اور انشاءاللہ ہمارے کام آتا ہے دیکھیں نا حضرت علی مرتضی اور حضرت عمر فاروق حضور نے بھیجا جبہ دے کہ جاؤ حضرت عمر سے کڑنی کو دے گا دیکھو نا مصطفیٰ کیسے کیسے توفے بھی دیتے اور جس سے مصطفیٰ کا لگن ہو جائے نہ محبت ہو جائے عشق ہو جائے تو مصطفیٰ مدینے سے بیٹھ کر دیکھتے پسچد نبیلی کے اندر ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں میرے نبیلی نے بٹن کھول دیئے ایسے سونا شروع کی گیا ساس لمی لپی لینا شروع صاحبہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا سنتے ہو کہا کرن کے اندر ایک میرا غلام رہتا اس کا نام عویس ہے اس کی خشبو مجھے جاتی ہے اس کی خشبو مجھے آتی ہے کرن کے در حیمدینہ کے در ہے تو میرے نبیلی جنبہ مبارک دے کر بھیجا کہا کہ یہ دے جاؤ حضرت عویس کرنی کو دور کہو کہ میری امت کے لئے دعا کر میرے نبی کے صحابی بھی نہیں تھے صرف میرے نبی سے عشق تھا اور عشق ایسا تھا اگر میں یہ واقعہ شروع کر جوں تو ساری راہ جدر گلر جائے یہ ختم نہ ہو کیونکہ عاشق لوگوں کے واقعہ ختم ہی نہیں ہو لیکن وہ لے کرتے جا کر حضرت عویس کرنی کے سامنے رکھا حضرت عویس کرنی نے پوچھا کہا کدر سے آئے ہو کہا مدینے سے آئے ہو جب مدینے کا نام سنا تو آنکھوں میں چمک آگئے کہتے ہیں کدر آئے ہو کہا حضور نے بھیجا ہے یہ چوبہ مبارک دیکھا حضرت عویس کرنی نے چوبے کو اٹھایا اپنی آنکھوں سے لگایا چینے سے لگا کر پوچھتے ہیں حضرت عمر فاروق سے کہ مصطفیٰ کو دیکھا بھی ہے نہیں آپ سنجھے کہتے ہیں مصطفیٰ کو دیکھا بھی ہے وہ کہتے ہیں حضور حضور نے جو پھیجا ہے کہتے ہیں مجھے حضور کی باتیں سناو وہ تیس سالہ دن لگی حضور کی باتیں سنانے لگے کہ حضور نے اس طرح سے ہمارے ساتھ حجرت کی حضور نے اس طرح سے ہمارے ساتھ چنگے لڑی حضور اس طرح سے ہمارے ساتھ مسجد نبیلی میں ہمیں درخ دیتے تھے جب ساری باتیں حضرتے ویسے کرنی سن رہے نہ کہتے ہیں مجھے یہ تو بتاؤ مصطفیٰ تو دیکھا بھی ہے یا نہیں دیکھا حضرت عمر فاروق کہتے ہیں جناب کیسی بات کرتے ہو حضور کی تو باتیں سنا رہے ہیں حضور کو دیکھا ہے تو باتیں سنا رہے ہیں حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میرے نبی کو کسی نے بھی نہیں دیکھا وہ پریشان ہو گئے حضور کیسے نہیں دیکھا فرمایا اگر میرے نبی کو فرشتے نہیں دیکھ سکتے تو تم کیسے دیکھ سکتے ہیں میرے نبی کا مور کا وہ جو تھا کپنا اترائیت اٹھایا گیا جتنا تم صحابی لوگ برداشت کر سکتے تھے میرے نبی کا پردہ اتنا اٹھایا گیا جتنے کافی لوگ برداشت کر سکتے تھے میرے مصطفیٰ کو تو کسی نے دیکھا ہی نہیں دیکھا حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کیسے کہا جب حضور شبہ مہراج ساتھ کے آسمان پر گئے تو جبرائیل ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ اس سے ایک قدم بھی آگے نہیں آسکتا اگر جبرائیل نہیں دیکھ سکتا تو تم نے کیسے دیکھا حضرت عمر ایسے قدی فرماتی ہے کہ جبرائیل رک گیا پھر وہاں سے ایک دور کا گکہ آیا اس میں میرے نبی سوار ہوئے پھر وہ نور کا گکہ ایک مقام پر جا کر ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ اس سے آگے نہیں جا سکتا پھر وہاں سے ایک نور کا حالہ آیا اس میں میرے نبی سوار ہوئے پھر ایک مقام کو بھی آیا نور کا حالہ ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ ایک قدم بھی آگے نہیں جا سکتا پھر مصطفیٰ نے سفر شروع کیا جب سزاد المتحا کی منجلوں کو چھوڑ کر میرے رب کو دیکھا رب نے کہا مصطفیٰ دنیا کی ناک کے پیچھے رہی اب میں اپنے پڑھنے اٹھا گا ہوں تو اپنے پڑھنے اٹھاؤ ہے مصطفیٰ تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں تو مجھے دیکھ میں تجھے نرائے نبی نرائے اسالل نرائے حیدری سامزادہ پیسی یہ دکتر وپا شاہ صاحب کہتے ہیں اتنے تین مقام پہ ہر چیز رک گئی تو مصطفیٰ اکیلے ارش پر گئے کسی نور کے بکے نے بھی نہیں دیکھا کسی رف رف نے بھی نہیں دیکھا تو تم نے کیسے مصطفیٰ کو دیکھ بھی جاتا ان کی باتیں وہ تھی لیکن آفیت ایک درسا کو دینا چاہتا ہوں کہ ایسا جوڑ حضور دے نال لاتا جڑا قدی کسی تھی چھوٹنا نہیں دل دی کیاری وچھ عشق دا بھوٹا تے وچھ قبر دے وچھ کسی نے چھوٹنا نہیں یارو جتھے میرے نبی دا ذکر ہوئے ڈاکو آس مکان نو چھوٹنا نہیں ومی کنی دا روے نکک ناصر ساتھ دامن حضور دا چھوٹنا نہیں اور میری حاضی قبول اور مندور فرمائے اور میرا دل بڑا خوش ہویا ہے جس طرح محفل ملان مصطفاد آکھ ہے کہ تُسا الحمدللہ بڑی روڑک لائی ہے اور لیٹا تُسا مرچہ بڑیاں سوڑیاں لگائی ہے مرچہ ہی کہنے ہیں نبی سوئیاں بھی تُسا لائی ہے جس کی سوئی لگی جاو ہے نیڑاو بھی نہیں کھلونا کوئی صورت دل لگنی ہے نا سبل لگی جاو ہے کہ اور چگی لگنی ہے یہ جی لیٹا لانے رہے تُسا لانے رہے بچے لگنی ہے لگنی ہے لگنی ہے لگنی ہے لگنی ہے تُسا لگا سکھ دعا بھو جدہ لوگ سب بیٹھی ہو اللہ تُسا لگا بینا اتحانا اللہ تعالی قبول و مدور فرمائے جدہ لوگ نیک مرادہ لے گا اللہ تمام یہ پوریاں کر دیا مریاں بینا بیٹھی ہیں اللہ تعالی انہیں یہ مشکلہ آسان فرمایا میرے کافی لوگ کا سوال کیتے ہیں میں اللہ نے حضور اس محفل ملان مصطفاد ہیں تو فیل کر گئے اللہ تعالی انہیں گے دن دونہ رات انہیں ترقیت آف رہا ہے اس طرح ہی دیکھنے کام کرنے رہے میں انشاءاللہ کوشش گفت رہا ہوں کہ جس سالے میں بھلایا کہ سن میں چلایا کر سنے کر رہا ہوں نہیں کہ میں کیا سی کہ بہت اتنا سفر پر گلنی ہونا بڑھا ہو گیا بڑھا ہے دیکھیں اب بیٹا سبھی دیکھتا ہے چیل پیر دن تصرف سٹیجہ بہت کا دعا مانگ رہا تو آدم بہت بھی نہیں مانگ بھی نہیں بول نہیں آلا دکھتا ہو رہا بڑھا ہی قبول کر لے اگر ہو میں بڑھا بڑھا من چھوڑی دیو تو توڑھی بہربانی تو انشاءاللہ میں توڑھا بسی دعا کو ہوا ہوں میرا بڑا دل خوش ہویا یہ تھا آگا ہے میرا بڑا دل خوش ہے باتھا چاکا لے گا دل میں کیا ہے میں کیا کہ توہ مریض صاحب کا لے زیادہ لیکن تنچاکا لے نہیں جاری محبت ہے شہر توڑی مشہ نہیں ہے یہ دلی انہی دی پانی کاتل دیو زاؤ گناہ لے اتھا بھی بلانے تو زاؤ گناہ لے دربار تا بھی جاری اللہ تعالی نے حاضری قبول تمہیں دور برما میں شہر دعا کو آم کہ دس لے دنیا در رہو شان نال او وقت توڑا آجا امان نیحاندہ جوٹھائے دا کہ لے کبر میں تو جاوہ مان بھی ہو بینا براہ رشکے دار تو کی کبر میں چراکیا پر مٹی باہدن تو اٹھا کوئی تھا کبریج ہمدرد کوئی دوست ماں بڑی محبت ہوئی ہے ماں بڑی محبت آنا بہمانا کسی کو نہیں یہ ماں بڑی محبت کی نافسہ کہہ کتنی ہے لیکن دلہ بیٹا مار جا پاہیی کو باہدنہ کبریج لبی بھی کسی نہیں پہنی ہے ماں بڑی محبت ہوئی ہے کبریج کا دلہ بھی ہے میں بھی چینل پہ جا سب کے لے لیکن مدید جو آماز آجاس ملادی چانا لیو تا ملال منانا لیو انہیں جو آواز نہ آئی تا روزے معاشر میرے گلے باندھو پکڑھ لائے عملے صالح کرنا کوئیڑا کم آواز دینا مدینی آلینہ کا ملادی مستقا جو کہنا لیا کبریج رکھیا جا سیکھنے کی دل مرنا دائی ہے ہمیں سال سال زندہ رہا دو سال زندہ رہا دل مرنا ہے لیکن کبر میں جاسو سارے رشتے دار سارے قرابت دار مٹی پاکا باپیس آف سن اجھے ایک قدم اٹھا سن تا مدینہ جو آواز آجا سن ارے غلام یہ بے وفا تھے تجھے چھوڑ کر چلے گے کبر پر مٹی ڈالنا ان کا کام ہے مدینہ سے آنا مصطفیٰ کا کام اور مصطفیٰ تمہاری کبر پر آئیں گے یہ دوپی لوگ ہمیں جڑاتے ہیں کہ کبر میں کیڑی آئیں گے مقاوڑی آئیں گے ساپ آئیں گے میں اس حدیث سے انکاری نہیں ہوں میں مانتا ہوں کے آئیں گے لیکن ہماری کبروں میں انشاءاللہ نہیں ہوں جس کی کبر میں مصطفیٰ جائیں گے کیڑے آتے ہیں یا اللہ کی رحمتیں آتے ہیں ہماری کبروں میں انشاءاللہ مصطفیٰ اور ہم وہاں پر جب مصطفیٰ کو دیکھیں گے تو فرشتے ہم سے پوچھے گے ہم شمع بز میں ہے دا مصطفیٰ 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 صرف عمری تھا جب نگاہ اٹھی تو عمر فاروق بنا دیا آیا تو صرف عثمانی تھا جب مصطفیٰ کی نگاہ اٹھی تو جانے ان قرآن بنا دیا آیا تو صرف علی تھا جب نگاہ اٹھی تو حضر قرار بنا دیا آیا تو پلال حفشی غلامی تھا لیکن جب نگاہ اٹھی تو دنیا کا عیمہ بنا دیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا شمع بز میں ہی دارت پہلا تو سلام وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی 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 امتی تیری قسمت بیلا خو سلام شمائے قسمے امتی تیری قسمت بیلا 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 خو سلام شمائے قسمت بیلا امتی تیری 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 قسمت بیلا میں کچھ ہر درائی موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اللہ دیکھا ہے کہتے ہیں اللہ نے تجلہ تجلہ دیکھا تو پھر کیا ہوگا آپ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اللہ کا تجلہ دیکھا تو چالی میل دور کالا پہاڑ ہو اس پہ کالا پتھر ہو اس پتھر پہ کالی کیڑی ہو موسیٰ علیہ السلام باتے میں چالی میل دور سے دیکھ لیتا یہ تجلہ دیکھا اللہ نے موسیٰ حب کہتی ہے تجلہ اللہ نے دیکھا اللہ نے دیکھا تو چالی میل دور نظر جاتی ہے رات کو دیرا ہو اور موسیٰ علیہ السلام کیا ہوا کہتے ہیں میں نے اللہ کا جب سے تجلہ دیکھا تو میرے چہرے پر کوئی بھی آدمی جک تکی پان کر دیکھ نہیں سکتا یہ موسیٰ علیہ السلام نے تجلہ دیکھا تو جو تجلہ دیکھے وہ چالی میل دور کالے پتھر پر کالی کیڑی چلتی دیکھ لے تو جو مصطفیٰ میں رات کی رات کو اللہ کو دیکھ کر آئے وہ مطینے میں بیٹھ کر یہاں نہ دیکھ سکتے ہم کس کو دیکھا یہ موسا سے پوچھے کوئی کوئی پوچھے کوئی کس کو دیکھا یہ موسا سے پوچھے کوئی موسیقی موسیقی موسیقی